ایک بات تو آپ نے پہلے باندھ لے کہ آپ کے پاس لائف صرف ایک بار جینے کے لیے موجود ہیں یہ منفرد اور دلچسپ تجربہ آپ کو دوبارہ کبھی نہیں ملے گا آج سے کھربوں سال بعد بھی آپ کے پاس ایسا موقع نہیں آئے گا کہ آپ اپنی موجودہ لائف جیسے حالات و واقعات اور اس خوبصورت سیارے پر سانس لینے جیسے اہم مرحلے سے دوبارہ گزریں گے یہ زندگی اور اس کے شب و روز دوبارہ ملنے والے نہیں یہ لائف اور اس کی روشنیاں آپ کو دوبارہ دیکھنا نصیب نہیں ہوں گی یہ بچپن جوانی بڑھاپا دوبارہ پلٹ کر نہیں آئیں گے یہ نشا جوانی خوبصورتی دوستیاں رومینس اور لذتوں کا جہان دوبارہ آباد نہیں ہوگا اس لائف کا ہر لمحہ تجربہ اور منظر اچھوٹا ہے اور اس کے ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سب دوبارہ نہیں ہونے والا لائف کا گزرہ ہوا ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ واپس نہیں لایا جا سکتا اس لئے بس وہ کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے اپنی لائف کا مقصد خود تے کریں اپنی لائف کو اپنی شرطوں پر جییں ہر وہ کام کریں جس کو کرنے کی آپ کو خواہش ہے بس ایک بات مندے نظر رکھیں کہ آپ کے کسی بھی کام سے کسی دوسری انسان کو جسمانی نقصان نہ پہنچیں کسی کی شدید دل آزاری نہ ہو تھوڑی بہت دل آزاری چلتی رہتی ہے کیونکہ آپ ہر کسی کو خوش نہیں رکھ سکتے لائف کو اپنی شرائط پر جییں کوشش کریں کہ آپ کے ہاتھوں مخلوق خدا کا فائدہ ہو لیکن اگر یہ ممکن نہیں تو بس اتنا کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچیں اس کے بعد اپنے صبح و شام میں ایک ترتیب پیدا کریں ایک ایسی ترتیب کہ آپ کی زندگی سہولت سے گزر سکے ایسا نہ ہو کہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو اور آپ اپنی شرائط پر زندگی گزار رہے ہوں اگرچہ بھوک بھی ایک خوبصورت تجربہ ہے کیونکہ بھوک انسان کو جتنا سکاتی ہے اتنا کوئی اور چیز نہیں سکا سکتی روٹی کی خوشبو بھوکے پیٹ کو سمجھ آتی ہے اور اس کے اصل خوشبو اس وقت محسوس ہوتی ہے جب بندہ فاکے سے ہوتا ہے اور کسی تندور سے توڑے سے فاصلے پر کھڑا ہوتا ہے لیکن آپ زندگی میں کوشش کریں کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو فاکے نہ کرنا پڑیں روٹی کے لالے نہ پڑیں بلکہ آپ کے اردگرد کے لوگوں میں سے بھی کسی کو یہ وقت دیکھنا نہ پڑیں اپنے کام اور پیشے کا انتخاب کرتے ہوئے آپ کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا والدین، رشتدار، دوست، احباب آپ کو کسی خاص پیشے یا کام کرنے کیلئے امادہ کریں گے لیکن آپ نے اس کائنات کی وسطوں، خوبصورتیوں، مواقعوں اور رنگہ رنگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے وہی منتخب کرنا ہے جس کو کرتے ہوئے آپ کے سامنے سے یہ سب شاندار منظر اور تجربات غائب نہ ہو سکیں آپ ہر لمحہ کو پوری طرح جی سکیں اپنے خواب میں جی سکیں اور جب آپ اس سہرہ انگیز اور جادوی دنیا کو الفیدہ کہنے والے ہوں تو آپ کسی تاثف اور دکھ کے بغیر ہنسی خوشی یہاں سے جا سکتے ہوں کیونکہ زندگی کی طرح موت بھی ایک رومانوی اور شاندار چیز ہے ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکلنے کے بیچ جو سفر ہے آپ نے خود تے کرنا ہے اس سفر کے دوران جو کرنا ہے وہ بھی خود تے کریں جیسے یہاں پر آنا اور یہاں سے جانا اچھوٹا تجربہ ہے اسی طرح اس سیارے پر جینے کا منحلہ بھی اچھوٹا اور بےمثال ہوتا ہے دوستو ویڈیو کا پیغام اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا ہمارے یوٹیوب چینل کو مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ضرور سبسکرائب کیجئے گا